دوست آپ کا دوست عبدالغفار مہار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اس وقت موجود ہوں شگر مل ماچی گوٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسان بچارہ اتنا پریشان ہے اور ادھر سے شگر مل والے پریشان کرتے ہیں دوسری طرف خاد مافیا ان کو پریشان کرتی ہے تو اب جو ریڑی والے ہیں جو کسان کا گنہ کھیج سے اٹھا کر شگر مل پر لے آتے ہیں اب وہ بھی کسان کو معاف نہیں کر رہے اب کیا انہوں نے ایک سلسلہ بنائے ہوئے اس میں کچھ ایسے ریڑی والے بھی ہیں جو فراد کرتے ہیں جو وہاں سے گنہ جو وزن ہوتا ہے وہ وزن پورا ہوتا ہے کسان کا یہاں آ کر یہاں پہ ریڑی والے کچھ ردو بدل کرتے ہیں جو پرمیٹ ہوتے ہیں وہ چینڈ کرتے ہیں جو زیادہ گنہ ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریڑی زیادہ ہے یہ تھوڑی ہے وہ پھر آپس ردو بدل کرتے ہیں جو تھوڑا ہے وہ تھوڑے والا آگے پرمیٹ جو اینا وہ شو کر دیتے ہیں کہ پھر وہ گناہ جو دیتے ہیں شگر مل کو وہ زیادہ جو گناہ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں اور پرمیٹ اپس میں چیم اگر میرے نام کا ہے تو میرے نام کا جو پرمیٹ ہے اس میں اگر میرا گناہ سو من ہے تو وہ دیکھ لیں گے یار اس کا تو سو من ہے جو چھوٹا ہے وہ دوسرا والا جو لیڈی والا اس کے ساتھ ملاقات کرتی جو ستر من والا ہے وہ ستر من والا اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے اس طرح پھر یہ ردو بدل کرتے ہیں تو اس طرح آج ہم نے انتظامیہ سے بات کی ہے کہ انجیم صاحب سے بات کی ہے اور شگر مل کے جو خان شبیر صاحب ہیں ہم نے ان سے بات کی ہے کہ اس سلسلے کو کس طرح روکا جائے تو انتظامیہ نے بھی اب کوشش کی ہے کہ جو ریڈی والے جو کسانوں کو بے حقوب بنا رہے ہیں جو لوٹ رہے ہیں تو انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں وہ یہ آپ کو ہمارا کیمرو میں دکھا سکتا ہے یہاں پہ نمبر لگایا جائے گا یہاں پہ نمبر لگے گا اور اس نمبر کے ساتھ وہی نمبر پرمیٹ پر لگے گا جب یہ نمبر پیچھے سے نمبر والی ریڈی آئے گی تو یہاں پہ یہ جو ریڈی والے ہیں یہ فرات نہیں کر سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کسان اتنا بچارہ پریشان ہے دوسری طرف یہ لوٹ مار والے آپ دیکھیں ایک ریڈی جو گنہ لے کے آتا ہے جو گنہ اٹھا کے آتا ہے جو ایک مزدور ہے وہ بھی کسان کے ساتھ فرات کر رہے ہیں کسان کو دھوکہ دے رہے یہ کسان اتنا سادہ کیوں ہے کسانوں خدا کا نام لو جاگو اگر آپ لوگ نہیں جاگیں گے تو یہ ریڈی والا بھی آپ کو لوٹ رہے ہیں تاجر بھی آپ کو لوٹ رہے ہیں شکر مافیہ بھی آپ کو لوٹ رہی ہے آپ اپنی ریڈی کو جو ہے اس میں نمبر لگوائیں اگر آپ کو ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دو نمبری چل رہی ہے یہاں پہ آپ جو ہے ایسا کام کریں وہاں سے جب گرنہ لے کے آتے ہیں یا تو آپ ان کے ساتھ آ جائیں یا کمپیوٹر پہ اپنا وزن کروائیں جب آپ اپنا وزن کروائیں گے ان کی حیرہ پھری بند ہو جائے گی کسانوں جاگو خدا کیلئے جاگو یہ آپ کو ایک چھوٹا سب مزدور بھی آپ کو لوٹ رہے ہیں شگر مل والے بھی آپ کو لوٹ رہے ہیں تو خدا رہا اپنے آپ پر حال اپنے حال پر تذکر ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے جاگیں گے ورنہ یہ آپ کو ریڈی والے بھی لوٹ جائیں گے اگر آپ کا سو من گناہ ہے تو وہ تیس من اگر کم ہو جاتا ہے بیس من کم ہو جاتا ہے تو آپ کا جو منافع ہے وہ تو یہ مزدور کھا رہا ہے آپ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پر توجہ دیں گے ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو ہر کوئی لوٹے گا جب تک آپ نہیں جاگیں گے یہ آپ کو لوٹتے رہیں گے آپ کو جاگنا ہوگا اپنے حق کی آواز بلند کرنی ہوگی آپ ان زامیہ سے ملے ملاقات کریں ان کو کہیں کہ ہمارے نمبر لگائیں یا پھر اپنی ریڈی کو کمپیٹرائز بزن کروائیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس پر توجہ دیں گے ورنہ یہ بھی آپ کو لوٹتے رہیں گے علی مختار چودری کیمرامین ہمارے ساتھ تھا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے نشان دہی کی اور بہت سی سٹوریاں میں آپ کو دکھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ رہیے گا میرے ساتھ پھر ہوں گے آپ کے ساتھ اللہ حافظ